شہر حضراباد کے پرانے شہر میں بلدیا کی لاپروہی ایوامی نمائندوں کی بے حسی کی تازہ مثال دیکھنے کو مل رہی ہے ان دنوں شہر میں تہواروں کا موسم ہے گنیش اور ملاد نبی ساتھ ساتھ ہے اس کے باوجود پرانے شہر کی گلیاں اور سڑکیں گندگی میں ڈوبے ہوئی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جی ایچ ایم سی وارٹر ورکس خاص کر ان علاقوں کے ایوامی نمائندے کہیں غائب ہو چکے ہیں کیونکہ ایک عرصے سے کوئی کام نہیں ہو پا رہے ہیں سڑکیں تباہ حال ہو گئی ہیں جگہ جگہ ڈرینی چوبل پڑا رہا ہے ایوامی مسائل پر کسی کی توجہ نہیں ہے پرانے شہر حضراباد کے علاقے حسین علم دودھولی میں روزانہ کی اصلاف پر کچھرے کی نکاسی عمل میں نہیں لئی جا رہی ہے جس سے بدبوت آفن پھیل رہا ہے سڑک سے گزننے والے افراد کو دشواریاں پیش آ رہی ہے کچھرہ سڑک کے بیچ تک پڑا رہ رہا ہے یہاں بھی بلدیا کی لاپروائی اور ایوامی نمائندوں کی بے حسین نظر آ رہی ہے آخر ایوام انہیں ووٹ دے کر اس لئے منتقیب کرتی ہے کہ وہ اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ذاتی کاموں میں مطروف ہو جائیں آخر کب تک ایوامی نمائندے غفلت کی نین میں رہیں گے پورے پرانے شہر کی ایوام کو یا خود پرے کی طرز پر ایوامی نمائندوں کو سبق سکانے کی ضرورت ہے تاکہ فوراں کام انجام پا سکیں حلقہ سمری بہدر پر کے کالا پتھر علاقے میں بھی سڑکوں پر ڈرنیج کا پانی بھی رہا ہے سڑکیں کھوٹ کر چھوڑ دی گئی ہے ایک عرصے سے راستے خراب ہیں راکیروں کو گزرنا مشکل ہو رہا ہے کئی ایک افراد حادثات کا شکار ہو رہے ہیں لیکن کوئی بھی جانیم توجہ دینے تیار نہیں ہے ایوام میں کوئی اگر شکایت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے مخامی ایوامی نمائندوں کے لوگ ڈرانے دھمگانے لگتے ہیں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ گلیوں کا برا حال ہے موریاں بھہ رہی ہے ڈرنیج جبل رہا ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے دوسری طرف کالا پتھر مزدروں کے اڈے کے پاس پچھلے دو مہینوں سے سڑک کو کھوٹ کر چھوڑ دیا گیا گڑے پڑھے ہیں سڑک کا کام نہیں ہو رہا ہے مخامی ایوام نے سیاست سے بات کرتے ہوئے یہاں پیش آرہی تکالیف سے واقف کروایا ہے پیش اس خصوص میں یہاں کے کچھ جھلکیاں اور مخامی افراد کے خیالات مخامی افراد کے خیالات مخامی ایوام کی کچھ پڑھے ہیں ہاں پہ گندھا پانی آرہا بچوں کو مجد سے کچھ ہونے کے ایسے پھریشانی ہوجی کائی مئنے یہ بچوں کو آرہے لکے جاتے ہیں پھر جو گندھے کی آرہا پہ بچوں کو پھریشانی ہو جاری جب آپ خود بھی کریے اس پیاد بچوں کو آرہے لکھا اسلام علیکم فیرانا ہاں سے مومین پہ یہ کالا بھتر ایریا ہے یہاں کے روڈ بہت خراب ہے آنے جانے پروبلم ہو رہی گھوڑ یہ پورا گلی پورا ہے وہاں سے مکسری گنس حریب تک پورا خراب ہے آنے جانے سب کو آوام کو لوگوں سب کو گھوڑ پریشانی ہو رہی آتے پریشانی سے گزرنا پڑا پورا تخریبان پوری روڈ گڑوں سے بھری رہی تکلیب ہو کیا تکلیب بھوت آنے جانے پیدل بھی چلے تو پروبلم ہے گاڑیں چلائے تو بس سے بھی پروبلم یہ کیا ہے یہ روڈ کا بچھی بنتی کیا ہے جانے کبھی سامنے نہیں آرہا دو تین مہینے سے ایسی سے آنے کو پریشانی جانے کو پریشانی ہو جاری یہی جوال کہ نہیں پچھے گلیوں میں بھی ایسی سے پورا جدر ہو رہے پانی پانی گڑے گڑے گاڑیاں خراب ہو جارہے ہیں پورے کوئی بھولنے آلا ننگے کوئی کرنے آلا ننگے در اور پوری یہاں سے لے کے پورے کالے پتر تک روڈ بھائی سی جائے پورے گلیوں میں پورا پانی آنی مر رہا کر رہاں بھولیوں کے پانی آنے ادھر کے پانی آنے پورے گلی آنے پورے پورے روڈہ پورے پورے روڈہ کھراب کیوں سے چڑھ رہا پانی ہے اور بھولے تو جو آنے وہ نہلا آرہا 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 بھول کے بھولنے آنے بھولے کیا بھولنا اب جو آنا پرچو جا کے بھی جو آنا کرے تو دنیا کی پریشہ نہیں ہے چھوڑے چھوڑے بچے جاتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں اب کیا بھولنا آپ لوگاں سول جیئے ہیں اب اس رحیاد کیا ہے یہ کالے پتر مدوروں کا اٹھا پورا نام یہ روٹ کی تکلی فوری صاحب پورے گڑے گڑے ہیں کود کے ڈال دیئے اس کے بعد پورے لیڈیس جا رہے تھے گیڑ جا رہے گاڑی امپے کاروبار نہیں ہو رہا ہے پوری روٹ خراب ہے دیکھیں آپ پوری روٹ موریوں کا ڈینیس کا پانی جا رہا مسئلہ حال ہو رہا ہے آٹھ پندہ دن سے چرہ رہا ہے دکانوں پہ کاروبار نہیں ہے پبکلی کاری نہیں ہے موڈ خراب ہے بہت دن سے بہت خراب ہے دیکھیں ایک دندہ دہ کپ سے خراب ہے یہ روٹ تقریبا دو تین مہینے ہو گیا سب آن سے کاروبار ہے یہ روٹ یہ پورا کالا پسٹر پورا خراب ہے یہ خوشا دوپن تک کچھ دام ہو رہا نہیں کر رہا نہیں گاڑا خراب بجا رہے ہیں بہت سکلی فوری آپ پر دیکھو آپ پیسا ہو گیا گاڑی چلا چلا کی آل کچھ کہنے دیکھیں بہت کچھ نہیں جلد جلد کام کرانا کھولکے ہماری اپنے لے آل کچھ نہیں جلد